حریب ہوا یہاں تک کہ دو کمانوں کا یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا اللہ ما فقر الدین راضی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حاضر بردہ لا استعمال الارب وعدتہم کہ قابع قوسین کا لفظ عرب کی عادت کی بنیاد پر استعمال ہوا تھا کیونکہ ایام جاہلیت میں اصول تھا کہ جب دو سردار آتے تھے باہمی رفاقت کا معاہدہ کرنے تو دو کمانے لائی جاتی تھیں ان کو اس طرح پیوس کرتے تھے کہ قابع پر آ کر متمکن ہو جائیں پھر تیر رکھا جاتا تھا جس کو کھنچا جاتا تھا دونوں مل کر کھنچتے تھے اس کے معنی یک جان دو قالب جس سے تمہاری جنگ اس سے ہماری جنگ جس سے تمہاری سلو اس سے ہماری سلو تو اب جب یہاں پر رسول اللہ کے لیے قابع قوسین کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ رسول صلح تمہاری ہوگی تو امان ہماری ہوگی پیر تمہارا ہوگا تو کمان ہماری ہوگی اے رسول کلمہ تمہارا ہوگا تو کلام ہمارا ہوگا امت تمہاری ہوگی تو امام ہمارا ہوگا تمہاری زبان میں میری گفتار ہے تیرے عمل میں میرا کردار ہے میری تحریر تیری تقریر کے ساتھ ہے یعنی میرا قرآن تیری تفسیر کے ساتھ ہے جو قرآن میں صورت ہے وہ میدان میں تیری صیرت ہے اور جو تیری صیرت ہے وہ این مشیعت ہے جو تیری خواہش ہے وہ این ایقان ہے جو تیرا ارمان ہے وہ میرا فرمان ہے جو تیرا ارمان ہے وہ میرا فرمان ہے جو تیرا کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے اور جو تیرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس کا دعویٰ ہزیان ہے اور جو تجھ پر یقین تامل رکھے وہ کل ایمان ہے اور جو تیری نبوت میں شک کرے وہ بے ایمان ہے میرا کرم تیرے جمال میں ہے میرا غضب تیرے جلال میں ہے میرا عدب تیرے کمال میں ہے میرا سوز تیری آہوں میں ہے میری رحمت تیری باہوں میں ہے میری منزل تیری راہوں میں ہے سجدہ میرا آستانہ تیرا ہاتھ تیرا خزانہ میرا جنت میری پروانہ تیرا میرا گھر تیرا تیرا گھرانہ میرا تُو مجھ سے الگ نہیں میں تُجھ سے جدا نہیں تُو سب کچھ ہے مگر خدا نہیں تُو زبان ہے میں آواز ہوں تُو سراپا نیاز ہے میں بنیاز ہوں تُو ظاہر ہے میں راز ہوں تُو نہ ہوتا تو خدای کا راز آشکار نہ ہوتا تو خدای کا راز آشکار نہ ہوتا مصور ہوتا شاہکار نہ ہوتا حسن ہوتا پرستار نہ ہوتا یوسف ہوتا خریدار نہ ہوتا معبود ہوتا عبادت گزار نہ ہوتا بنے دار ہوتے شفاعت کا کاروبار نہ ہوتا تم آگئے تو شینتنت کا دامن تار تار ہو گیا اور ملت آسی کا بیڑا پار ہو گیا تو یہ ہیں ہمارے رسول یہ ہیں ہمارے رسول جن کا قرب اللہ سے اتنا ہے کہ دو کمانے یا اس سے کم اور آگے بڑھئے تو ما رمائت اذ رمائت ولیکن اللہ رمان اے رسول تم سنگریزے نہیں فیک رہے تھے بلکہ ہم سنگریزے فیک رہے تھے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قول رسول برحق ہے جو رسول کہہ دیں وہ گویا خدا کا قول ہے حضور نے فرمایا انی لا قولو الا حق میں حق کے سوا کبھی کچھ نہیں کہتا صحابے کرام رضوان اللہ علیہم نے کہا کہ یا رسول اللہ انکا تداعبنا یا رسول اللہ آپ ہم سے کبھی حسی مزاق بھی کرتے ہیں کہا لا قولو الا اللہ خسی مزاق میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں کہتا رسول کی حیثیت یہ ہے کہ ہر فقہ میں تحریر ہے کہ اگر عورت بالغہ رشیدہ ہو تو پھر اس کی رضا مندی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی لیکن حضور کا مقام یہ ہے کہ جب رسول حکم دے دیں ابو داود میں لکھا ہے کہ جب زید کا پیغام رسول نے جناب زینب بنت جہش اپنی ففیزاد بہن کے ساتھ دیا تو انہوں نے کہا لا ارزا ہو لے نفسی میں کبھی شادی پرازی نہیں ہو سکتی ان کے بھائی نے کہا کہ وہ ایک غلام ہے ہم کبھی حاشمی خون کو ایک غلام کے خون کے ساتھ رابستہ نہیں کر سکتے حضور نے کہا نہیں یہ نکاح ہوگا اے دتری کہ کسی مومن اور مومنہ کو اختیار نہیں کہ جب اللہ اس کا رسول پیسہ کر دے تو گریز کرے جب یہ آئیت اتری تو زینب نے بھی سر جھکا دیا عبداللہ بن جہش نے بھی سر جھکا دیا سارے خاندان نے سر جھکا دیا تو رسول وہ ہے کہ اگر کوئی خانون شریعت ہے اس کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر دے جو رسول پیدے اس پر کوئی فیصلہ دوسرا نہیں کر سکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان رسول اللہ کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے مسلمان منافق تھا یہودی کھلا و کافر تھا منافق سمجھا کہ رسول سیاسی لیڈر ہیں کہ شاید ہماری بات یہ سمجھ کر کہ یہ مسلمان ہے ہمارے فیور میں فیصلہ کر دیں گے مگر رسول تو عدل و انصاف کی میزان ہے اس نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا تو اس منافق مسلمان نے کہا کہ ہم یہاں فیصلہ نہیں کراتے ہم چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں چنانچہ دونوں آئے حضرت عمر کی خدمت میں تو مسلمان نے کہا کہ آپ میرا مقدمہ سنیے یہودی نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا عمر پہلے میری بات سنیے کہ اس مقدمے کا فیصلہ رسول کر چکے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عمر گھر میں تشریف لے گا